موسیقی اس کا کسی ایک کام میں دل نہ لگے تو میں کیا کروں میں نے تو سے پہلے ہی کہا تھا یہ دفتر تمہارے بس کا کام نہیں ہے بیٹا کیا آپ جانتے ہیں کتنا خرچہ ہوا اس کے نام پر اس کے لئے پورا کمرہ بنوائے گیا ڈیزائنر ہائی رویت آس کے لئے نئی گاڑی دی گئی سمنیل نے جو جو ڈیمانڈ زکھی تھی روحیل نے وہ سارے کی ساری پوری کیا اور انہوں نے آخر بھی کیا کہا چھوٹ چارکے میں گھر بیٹھ رہی ہیں سنیں اگر روحیل نے کوئی خرچہ کر دیا تو کوئی ایسا ہون نہیں کیا دفتر سے پیسے لگائے نا تو سمرین کا بھی تو اس دفتر پر حق ہے یہ روحیل کی شرافت ہے کہ اس نے اس کا کمرہ لک کروا دیا سیل کروا دیا کہ جب کبھی بیگم صاحبہ واپس آئیں گی تو شاید جان کریں تاپس نہیں چاہے گی اس نے کچھ اور سوچ لیا کیا سوچ لیا اس نے نہیں یہ آپ مجھے نیوز بریک کریں گی یا سادہ رفت آئیں گی آن آزل ہوں گی آپ مجھے بتائیں گی کہہ رہی تھی کہ کوئی ہوتل بھوٹل بنائے گی آپ ہوتل ہوتل خاندان میں کسی بھی آدمی نے آج تک کبھی ہوتل کا برنس نہیں کی یہ ہوتل کہاں سے آ گیا آج یہ بات آپ خود پوچھ لیں اس سے مجھ پہ کیوں غصہ ہو رہے ہیں کہہ رہی تھی کہ وہ جو اپنی چینل پر کھانے بناتی ہے نہیں ریسٹران کی بات کر رہی ہے ہوتل دیکھئے ریسٹران ہوتل کے اندر ہوتا ہے ہوتل کے اندر اور بھی بہت سے سوہلیات ہوتی ہیں یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں وہی جس میں صرف کھانے بناتی ہے صرف جو بھی پلاو پکا رہی ہے مجھ سے کہیں پہلے مجھ سے آگے بات کریں آہ یہ پلاو کہاں سے آگے بیچ میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے ذکر کرنے پہلے پہلے مجھ سے بات کریں وہ سمرین کے اببہ اگر وہ بزنس کر لے گی تو اچھے بات ہے نا اس سے ہمیں بھی کل کو فائدہ ہوگا اس معاملے میں تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے میں بلکل اس کی امایت کروں گا اگر بات معقول ہوگی میں بلکل اس کی امایت کروں گا میں اس کی بلکل مت کروں گا میں اس کا باپ ہوں لیکن میں اب بڑے بھائی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا اس لئے مجھ سے پہلے بات کریں وہ اسلام علیکم گوڈ مورننگ علیکم اسلام گوڈ مورننگ سوالے روحیل میاں آج سندے والے دین صبح صبح برنا تو آپ کی سورج جو ہے وہ دوپہر تک دیکھنے کو ترستے ہیں بس کافی دنوں سے میری جوگنگ جو ہے وہ پینڈنگ تھی تو میں نے آنج کو چاہا کر نہیں ہی جائے بھائی ہم نے تو بس صبح صبح جو وہ رشید میں کی پوریاں پھوڑی ہیں 10 منڈ ہو ہے تم نے اگن بھی مسکیناے نو نو لیکن ہوں گو ٹینکس میں برنا روح بڑاک کافی شاہدہ شاہدہ مجھے 10 منڈ میں بلک کافی دیدنہ پلیز اچھا تو بھئی سننے میں آیا کہ سورین کے اوفیس چھوڑنے پر یوم نجات بنایا ہے ستاف لے ہم؟ ہم؟ یہ کب ہوا بھائی؟ ہوا ہے دو تین دن ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا وہ تھوڑی بور ہو گئی عادت نہیں ہے نا اسے اس روٹین کی آ جائے گی وافیس ہوفولی نہیں نہیں بوریت وجہ نہیں ہوتی ہے وجہ کچھ اور ہے مجید میاں سے کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے نہیں نہیں مجید کو سوائے ماں صاحب ہم تین کے سب سے پروبلم ہے لیکن سمرین کو مجید صاحب سے مسئلہ نہیں اس بار سمرین کا مسئلہ جو ایک ہے ایک ادت ریسٹرانٹ ریسٹرانٹ موسیقی 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 موسیقی